بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بوڈی ڈائس مورفک ڈیسورڈر کے بارے میں دوستو یہ ایک ایسا ڈیسورڈر ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو لے کے بڑا پریشان رہتا ہے اس سے لگتا ہے کہ جو اس کے ساتھ چیزیں نیچرل ہی ہو رہی ہیں وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہی ہیں جیسے لوگوں کا بال گرنا پمپلز نکلنا چہرے پہ چہرے پہ جڑیاں آنا رنگ کا ایک دم کالا ہو جانا لڑکیوں میں خاص طور پہ اپنے فرنٹ اور بیک کو لے کے پریشان ہونا لوگوں کا اپنے ناک کو لے کے پریشان ہونا اپنے ناک کو لے کے میں خود بڑا پریشان رہا ہوں یا جسم کے کسی بھی حصے کو پریشان لے کے پریشان ہونا اور ان کا سوچنا کہ یہ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ عام لوگوں سے زیادہ ہو رہا ہے ایسے لوگ گنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اچھا میری ناک دن بہ دن بھڑی ہوتی جاری ہے اچھا میری یہاں پمپل نکل رہا ہے کل یہاں ہو جائے گا پرسوں یہاں ہو جائے گا میرے چیرے پر اتنے پمپل کیوں نکل رہے ہیں اس بیماری میں انسان اپنے خد و خال کو لے کے بڑا پریشان رہتا ہے خواہ وہ بال گرنے سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی بھی چیز ہو وہ ہر چیز کو سوچتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے تو یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں دوستو اس کے ہونے کی ریزنز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں ایکچول میں جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں زیادہ وہ ان طرح کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ جو لوگ اپنی بہت زیادہ کیر کرتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو لوگ جنرلائز انزائٹی دسورڈر میں ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کے بڑے شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سب سے مین چیز ہماری اردگرد کے لوگ اوئے تو موٹا ہو رہا ہے اوئے تو پتلا ہو رہا ہے اوئے تیری ناک لمبی ہو رہی ہے اوہ تیری ناک موٹی ہو رہی ہے اوہ تیرے موں پہ دانے نکر رہے ہیں اوہ تیرے بال گر رہے ہیں اوہ تیرے سائیڈ سے گنجا ہو رہا ہے بار 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 جب ہمارے اردگرد کے لوگ خاص طور پر ہمارے قریبی دوست جب ہمیں بتاتے ہیں کہ یار تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو انفورچنٹلی وہ سب ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے تو کم ہوتا ہے جب ہم خود نوٹیفائی کرنا چوبی ہو جاتے ہیں چیزوں کو تو پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے ریزنز یہ ہیں اس کی اب بات کرتے ہیں دوستو اس کے علاج کی اس کے ٹریٹمنٹ کی اس کے سلوشن کی ٹریٹمنٹ نہیں سلوشن ہم لوگ کی سوچ ایسی ہے کہ سردرد سے لے کے جسم کے کسی حصے بھی درد تک ہوگا تو ہم کوئی گولی کا استعمال کریں گے تو گولی سسٹم جو ہے وہ بیسیک ہماری تباہی کی وجہ ہے تو گولی کو سائٹ پہ رکھیں میں کبھی بھی گولی کی بات نہیں کرتا اللہ نہ کرے کسی بھی قیمت پہ انسان کو میڈیسن کی طرف جانا پڑے تو اگر نیچرل جو ویس ہیں ان کو یوز کر کے ہم اس پابلم سے نکل سکتے ہیں پہلی تو چیز یہ آپ سلوشن کی بجائے اس کی ریزنز فائنڈ کریں کیا ریزنز ہیں اس کی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے نمبر ایک آپ شیشے کے سامنے ضرورت سے زیادہ بیٹھنا بند کر دیں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکر ادا کریں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تمہیں جو بنایا ہے جیسا بنایا ہے میں ٹھیک ہوں دوستو میرے کیس میں مجھے ناک سے بہت زیادہ تھا مجھے لگتا تھا کہ میرا ناک بہت زیادہ موٹا ہو رہا ہے اور ایکچول میں ہو بھی گیا میں نے جب اس پر بہت زیادہ فوکس کیا میں نے فوکس کیا میرے بال بڑے گر رہے ہیں میرے بال زیادہ گرنا شروع ہو گئے میں نے دیکھا ہے کہ جس چیز پر انسان فوکس کرنا شروع ہوتا ہے وہ مسئلہ بڑھتا جاتا ہے کم نہیں وہ ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں دوسرا اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کم سے کم لے کے جائیں تیسرا جو چیز جیسے ہو رہی ہے ہونے دیں اس میں چھیر چھاڑ نہیں کریں جو ہوں جیسا ہوں اللہ تیرا شکر ہے اب ایک ایکسرسائز کرنی ہے اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے صبح بھی دپہر بھی اور شام بھی اس میں آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے تھوڑی دیر آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے لانگ بریتنگ کرنی ہے اور آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی پرابلم ہے فرض کریں آپ کے چیرے پر پمپلز بہت زیادہ ہیں آپ نے اپنے آپ سے کچھ افرمیشنز کہہ رہی ہیں اللہ تیرا شکر ہے میں جیسا ہوں جو بھی ہوں میں خوبصورت ہوں میں دل کا خوبصورت ہوں میں اپنی ذات کا خوبصورت ہوں میں اپنے ماں باپ کے لیے خوبصورت ہوں میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے خوبصورت ہوں میں اپنے آنے والے لون کے لیے خوبصورت ہوں اللہ میں تیرے لیے سب سے خوبصورت ہوں کیونکہ تم مجھ سے ستر ماں جتنا پیار کرتا ہے اللہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے آنکھیں کھولنی ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور آپ جو سپورٹ نوٹ کرتے ہیں فرز کریں آپ پمپل پہ نوٹ کرتے ہیں اس ٹائم آپ نے پمپل پہ کیا کسی چیز پہ نوٹ نہیں کرنا جو بھی آپ کی چیز ہے ہر چیز کو آپ نے کہنا ہے اللہ ترہ شکر ہے ہر چیز اوکی ہے پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے سب آپ نے خود کو کہنا ہے ٹھیک ہے سب نوٹیس نہیں کرنا آپ نے اس چیز کو جو چیز جیسے ہو رہی ہے ہونے دے یہ یقین کریں آپ کہ اگر آپ یہ یقین کے ساتھ ایکسرسائز کریں گے نا تو آپ کی جو پرابلم بھڑ رہی ہے وہ کم ہو جائے گی اور خود بخود کم ہوگی انشاءاللہ اور ایک چیز ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے آپ سے نیچے ہے نیچے انیسنس جن کے پاس آپ کے جتنے ریسورسز نہیں ہیں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے انسان کے طرح مت دیکھیں جب بھی آپ اپنے سے اوپر والے انسان کے طرف دیکھیں گے خوبصورتی میں ہو دولت میں ہو شورت میں ہو آپ کے اندر ایک لالچ پیدا ہوگا آل دو کہ یہ لالچ اچھا ہوتا ہے انسان اس سے آگے جاتا ہے لیکن اس لالچ میں ہم لوگ حوص میں مقتلہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہمیں مر رہا ہمیں تو یہ چاہیے یہ نہیں تو سب نہیں یہ والی اپنی عادت یہ والا اپنا ایٹیٹیوٹ چھوڑ دیں آپ خود میں اتنے خوبصورت ہوں کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ کو وہ بندہ کہے کہ یار تم خوبصورت ہو یا وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تم بدصورت ہو یا وہ بندہ کو خوش آمد کے جملے ادا کر رہا ہے آپ کو اپنے اوپر اتنا بلیو ہو کہ اللہ نے جو بنایا مجھے بیسٹ بنایا ہے مجھے کسی کی کوئی سرٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں دوستو ان باتوں بھی عمل کر کے دیکھیں آپ بھی اس بوڈی ڈائیس مورفک ڈیسورڈر سے نکل جائیں گے میڈیسنز کی طرف کسی صورت نہ جائیں آپ یہ پیمپلز کی دوائیاں کھائیں گے تو وہ بیدہ خراب کر دے گی بالوں کی دوائیاں کھائیں گے یا کوئی بالوں کا شیمپو لگائیں گے تو وہ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دیں لیکن لانگ ٹرم اس کے نقصانات ہوں گے تو کوشش یہی کریں کہ پرابلم کے سلوشن سے پہلے اس کی ریزنز پر فائند کریں اور ان ریزنز پر کام کریں جب آپ نے بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زلگی کا حصہ بنا لیا تو انشاءاللہ آپ بھی اس پرابلم سے نکل کے باہر آ جائیں گے تو دوستو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں ان باتوں میں عمل لازمن کیجئے گا اور یہ باتیں آپ کے لئے کتنی کارامد ہوئی مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ